پیج ون تھرٹی ایٹ پہ بھی اور ون فورٹی ون پہ بھی کہ آپ ایک کورس پہ بطور میجر امریکہ گئے اور وہاں پہ آپ کو آپ کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی اور آپ کو امریکی فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی دو مرتبہ دو مرتبہ کورس پہ کیا ہوں دونوں مرتبہ یہ ایک وہ ہے دونوں مرتبہ جی اور پھر ایک مرتبہ آپ کو کہا گیا فری میسن کے لیے کام دوسری مرتبہ ایک آفیسر نے مجھ سے تو یہ صرف آپ کو پیش کش کی کسی آئیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جیسے ملکوں سے آفسرز جاتے ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سیلیکٹڈ آفسرز ہوتے ہیں اور انہی میں سے آفسرز ترقی پا کر آگے جاتے ہیں تو جب یہ سینئر رہدوں پر جائیں گے تو کچھ ہمارے کام کریں گے میں سمجھتا ہوں امریکہ اور برطانیہ میں خاص کر شاید اور ملکوں بھی بھی ہوتا ہوں کیونکہ یہ فری میسن کے اڈے رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اس طرح سے یہ اپروچ کرتے ہوں گے محترم ناظرین اسلام علیکم آج دور جدید میں جو حالات ملک پاکستان کے ہیں ان حالات میں کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی نون لیگ کو کوئی پیپلز پارٹی کو تو کوئی مذہبی جماعت کو ہر گھر کے لوگ اور سوچ بدل چکی ہے بدل کیا چکی ہے بلکہ تقسیم ہو چکی ہے مگر صرف ایک ادارے پر جب بھی کوئی برا وقت آیا یا اس کے خلاف کوئی انگلی اٹھی تو پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ ہوتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے اور ہمیں اپنی فوج پر فخر بھی ہوتا ہے مگر حالیہ دنوں میں پاک فوج کی ساخ بری طرح متاثر ہوئی ہے کوئی پاک فوج کے بارے میں کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ فوج کو بھی آئے دن وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہیں آپ اس سے محروم نہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک خاص شخصیت کی جس نے سوشل میڈیا پر بہت اہم رازوں سے پرتا اٹھایا میں بات کرنے جا رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کی جنرل شاہد عزیز سنتیس سال پاک فوج کا حصہ رہے ہیں یہ تین نسلوں سے فوجی ہیں ان کے والد بھی فوج میں تھے اور وہ بریئیڈیر کے اہتے تک پہنچے تھے جنرل شاہد عزیز نے انیس سو اکہتر کی جنگ لڑی یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے تھری سٹار جنرل تک پاک فوج کے پورے کمانڈ اینڈ سسٹم کا حصہ رہے یہ ڈریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی رہے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے لاہور کے کور کمانڈر بھی رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال کے لیے چیرمن نیب بھی رہے یہ جنرل مشرف کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں پاک فوج میں اس وقت ان کی تیسری نسل خدمات سر انجام دے رہی ہے ان کے صاحبزادے بھی پاک فوج میں ہیں جنرل شاہد نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خاموشی کہاں تک کے نام سے ایک کتاب لکھے یہ کتاب جب اشات ہو کر آئے تو کوہرام مچ گیا اور ریٹائرٹ اور حاضر سروس عہدے داروں نے آپ کو آڑے ہاتھوں لیا اس کتاب کو فوج کے خلاف سازش بھی قرار دیا گیا ان دنوں ان کے ایک انٹرویو نے بھی تہلکہ مچایا ہوا ہے جو آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھ چکے ہیں مگر جس نے بھی یہ کتاب پڑھی اس کو اس میں کوئی سازش خرابی یا برائی نظر نہیں آئے اس کتاب میں سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو شاید آپ کا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے کورس کے اختتام کے قریب پیرو کے ایک افسر نے جو میرے ساتھ ہی کورس کر رہا تھا مجھ سے کہا کہ میں فری میسنز کی تنظیم سے منسلک ہوں اس نے ان کو انگوٹھی بھی دکھائے کہنے لگا ہم ساری دنیا میں امن اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے ایک بڑے عہدے دار تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ اتنے اونچے مرتبے پر ہیں کہ میں نے بھی انہیں کبھی نہیں دیکھا میں نے پوچھا آگر میں ہی کیوں کہنے لگے یہ میں نہیں جانتا وہ خود ہی چناؤ کرتے ہیں تم اگر ہمارے ساتھ مل کر اس کام میں حصہ لوگے تو تمہیں زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا ہم تمہارا خیال رکھیں گے اور ہم اچھا خیال رکھنے والے ہیں تمہارے بچوں کی تعلیم تمہارے اکراجات فوج میں ترقی ہر چیز میں بہتری ہوگی ہمارے اثر و رسوک وسیع اور کامل ہیں میں نے معذرت کی تو کہنے لگا کہ بیوی بچوں کے ساتھ پیرو چلو ہمارے ساتھ چھٹیاں گزارو وہاں ہمارے بالا عہدے دار سے بھی مل لینا پھر جو بہتر لگے اپنا فیصلہ خود کر لینا میں نے اسے ٹال دیا ان دنوں میں فری میسن سے اتنا واقف نہیں تھا لیکن آج جانتا ہوں کہ یہ شیطان کے کارندے دنیا کی دولت کے مالک ہیں اور دنیا پر اپنا نظام لاغو کرنا چاہتے ہیں یقیناً شیطان کا جال بہت وسیع ہے نہ جانے ہمارے کتنے حکومتی ملازمین اور دانشور آج ان کے ایجنٹ ہیں اللہ ہماری پاک سرزمین کو دشمنوں سے محفوظ رکھے قرآن نے تزدیق کی ہے کہ شیطان اور اس کے کارندے بے شک تمہارے کھلے دشمن ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے اپنے ان میں ملے ہوئے ہیں جب دولت حاصل کرنا ہی زندگی کا محور ہوگا اور ہاتھ گیر اللہ کے آگے پھیلانے سے جی گریز نہ کرے گا تو یہی تو دجال کا بھلاوہ ہوگا یہاں یہ تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کالی بیڑے ہر ملک میں ہوتی ہیں ہر ادارے میں ہوتی ہیں اب صرف چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے ہم پورے ادارے کو اگالیاں تو نہیں دے سکتے کیونکہ اسی ادارے میں بہت سی ماں کے بیٹے روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں سینکڑوں افسر دل و جان سے اپنے وطن عزیز کے لیے پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو ایسی باتوں سے ان کے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں اس لیے جب بھی فوج کے خلاف بات کریں تو یہ ساتھ ضرور کہیں کہ جو بیچ میں کالی بیڑے ہیں ان کو پکڑیں تاکہ ہمارے ملک قوم اور فوج کے تعلقات خراب نہ ہوں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ